لا الہ الا اللہ محمد الرسول بسم اللہ الرحمن الرحیم برہنہ غسل کرنا مکمل کپڑے اتار کر غسل کرنا کیسا ہے؟ جائز ہے یا نہیں ہے؟ شریعت کا کیا حکم ہے؟ کوئی آدمی مکمل کپڑا اتار کرنا آتا ہے جسم میں کوئی کپڑا نہیں ہے اب وہ غسل کر رہا ہے کیا حکم ہے؟ یاد رکھیں دو شکل ہے غسل کرنے کی اگر کسی عام جگہ پہ سڑک کے کنارے نہا رہا ہے اور عوام جا رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اور سطر کھول کر نہا رہا ہے مثال کے طور پر صرف چڑڈی پہن کر نہا رہا ہے اب مرد کے لئے ضروری ہے کہ ناف سے لے کر گھٹنے تک چھپائے اب وہ سطر کھول کر نہا رہا ہے غسل کر رہا ہے تو عام حالت میں لوگوں کے سامنے سطر کھولنا ہی اس کے لئے حرام ہے حرام تو اسی لئے میں نے دیکھا ہے گاؤلی علاقے پہ جو دیہاتی علاقہ ہے آپ اگر وہاں جائیں گے کبھی پرگرام وہاں ہوتا ہے میں جب جاتا ہوں دیکھتا ہوں کہ راستے کنارے جو ہے مسلمان ہیں اور بعض جگہ دیکھا گیا ہے جو جاننے والے ہیں وہ بھی اب جو ہے راستے کنارے نہا رہے ہیں چڑڈی پہن کر نہا رہے ہیں اور سطر کھول چڑڈی پہنے ہوئے ہیں سطر کھولا سطر سے مرادی ہے مرد کے لئے جو ہے ناف سے لے کر گھٹنا تک چھپانا ضروری ہے نہیں کھول سکتا عوام کے سامنے گھٹنا کھولنا بھی ناجائز ہے شریعت میں یعنی گھٹنا تک چھپانا اس کے لئے ضروری ہے گھٹنے تک چھپانا اس کے لئے ضروری ہے مرد کے لئے عورت کے لئے سارا جسم سوائے ہتھیلی وغیرہ کوئی پھر الگ مسئلہ ہے بہرحال جتنا سطر ہے جتنا سطر ہے ان آزا کا چھپانا ضروری ہے چاہے مرد ہو یا عورت اگر ایسی عام حالت پر لوگوں کے سامنے نہا رہا ہے لوگ دیکھ رہے ہیں تو پھر اس طرح سطر کھول کر نہانا ہی اس کے لئے حرام ہے حرام اجازت نہیں ہے جائز نہیں ہے ہاں اگر وہ ایسی جگہ پہ نہا رہا ہے کہ جہاں پر کوئی دوسرا آ ہی نہیں سکتا مثال کے طور پر گھسل کھانے میں نہا رہا ہے یا ایسی جگہ پہ کہ جہاں کوئی انسان ہے ہی نہیں کہ اسے دیکھ پائے گھسل کھانے میں نہا رہا ہے دروازہ بند کر کے نہا رہا ہے یا گھسل کھانے میں نہا رہا ہے وہاں اس گھسل کھانے کوئی جاتا ہی نہیں ہے یعنی جس جگہ پہ کوئی دوسرا آدمی اس کے سطر کو دیکھنے والا نے ہو نے دیکھ پائے چھپ کر نہاتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے لئے جائز ہے وہ مکمل کپڑا اتار کر بھی نہا سکتا ہے مکمل کپڑا اتار کر بنہ برہنہ ہو کر نہا سکتا ہے اور یہ دوسری صورت یہ جائز ہے کہ اگر کسی کے سامنے نہا رہا ہے تو پھر نا جائز ہے کپڑا کھول کر نہا سطر کھول کر نہا نا جائز اور اگر کہیں الگ سے نہا رہا ہے جہاں پر کوئی سطر دیکھنے والا نے ہو کسی گھسل کھانے میں نہا رہا ہے یہاں تک کہ یاد رکھیں ایک مسئلہ یہاں بھی بتا دینا چاہتا ہوں اگر گھسل کھانے کی چھت کھلی ہوئی ہے تو کوئی دوسرا آدمی چھت کو اوپر سے دیکھ بھی نہیں پائے گا تو ایسی صورت میں آدمی جو ہے کپڑا اتار کر بھی نہا سکتے آئے جہاں تک جائز ہونے کی بات ہے جب دوسرے آدمی کے سطر دیکھنے کا اندیشہ نہ ہو تو آپ کپڑا اتار کر بھی نہا سکتے ہیں لیکن یہ جہاں تک جواز کی بات ہے جائز ہونے کی بات ہے اور مناسب کیا ہے بہتر کیا ہے اچھا کیا ہے افضل اولا کیا ہے وہ سمجھیں بہتر یہ ہے کہ جیسے کہ مشکان صریف میں ایک حدیث موجود ہے آپ کھول کر دیکھ لیجئے گا مشکان صریف صفر نمبر 49 49 پر موجود ہے اور اس کی تشریح مرکات المفاتح میں جلد مردو صفر نمبر 138 پر اور اسی طرح مسئلہ اگر دیکھنا چاہیں تو فتاوہ دار العلوم رقم الفتاوہ 1737 کھول کر دیکھئے وہاں پر یہ مسئلہ مل جائے گا مسئلہ یہ ہے مناسب اور بہتر یہ ہے یہ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ پردہ اگر کسی سے کرنا ہے تو اللہ سے پردہ کرو اللہ کا زیادہ حق ہے تو اسی لیے مناسب بہتر یہ ہے جب آدمی گسل کرے تو کم از کم سطر چھپا کر گسل کرے پردے کے ساتھ گسل کرے مکمل کپڑا نہیں اتارے مکمل کپڑا نہیں اتارے یہ اچھا ہے بہتر ہے اسے اپنانا چاہیے جہاں تک جائز ہونے کی بات ہے میں نے پیسٹ کر دیا ناجائز ہونے کی بات ہے میں نے بتا دیا ہے آپ کو لیکن جو بہتر ہے وہ بتا رہا ہوں آپ کو مناسب ہے بہتر یہ ہے کہ کپڑا پہن کر گسل کرے مکمل کپڑا نہیں جتنا سطر ہے جتنا چھپانا ضروری ہے اتنا چھپا کر گسل کرے یہ مناسب ہے بہتر ہے سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ یہ مسئلہ بالکل صاف ہو جائے گا اچھی طرح آپ سمجھ سکتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین